پہلی آیت جو آپ کے سامنے آئی رب العزت فرمائیں آیت نمبر پہنٹالیش سورہ زمر وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِدَا جب لوگ کو بیان دیا جاتا ہے یا ایسی بات رکھے جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی واحد اکیلا ہی ہر چیز کے اوپر قادر ہے اور وہی رب العالمین پالنہار مشکل خوشہ اور حاجت روا اور مددگار اس کے سوا کوئی نہیں تو بعض لوگوں کے دلوں کو اس بات سے دل چھوٹا ہو جاتا ہے یعنی کہ ایسی بات ان کے دل کو راز نہیں آتی یہ دل سے دل کھیسک جاتا ہوتا یعنی کہ یہ بات ہم کو من کو اچھی نہیں لگی ہے اندر سے یہ کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اندر کی کیفیت بتا رہے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونَ اور اللہ کے ماسیوہ غیر معبودات کو جب ان کا ذکر کیا جاتا ان کے کرامات ان کے فلانیاں ان کی چیزیں اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ بہت دل مزا بھر کر خوشیاں اور لذتیں اٹھاتے ہیں معاملہ کیا ہے معاملہ یہ امتحان ہے کہ آپ کا دل مؤمن ہے یا کافر ہے سچائی یہی ہے دنیا کے اندر بناوٹی کہانیاں یا سچ کہانیاں بھی کیوں نہ رہیں انکار نہیں ہے اولیاء کرام کا اقرار ہے دین اسلام میں مگر اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرمائے لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کے اوپر نہ غم گزرے گا نہ ان کو دکھ ہوگا کون ہے اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ جو ایمان لائے شرک نہیں ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے ہیں اللہ کی درس سے اللہ کی بندگی اور اللہ کی محبت سے اللہ کی بندگی قائم کرتے تھے العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدین يفط